اسلام علیکم دوستو اس میں وہ شب و روز عبادت میں مصروف رہا کرتا جریچ اپنے ان تمام معاملات میں ایسا مگن رہتا کہ اسے نہ تو دنیا و مافیا کا کچھ ہوش تھا اور نہ کسی اپنے پرائی کی فکر بنی اسرائیل ہی کی بستیوں میں اس آدمی کی ایک بڑی ماں رہا کرتی تھی اپنی اولاد کی محبت سے مجبور ہو کر یہ بڑی عورت ایک دن بہت لمبی مسافت تیہ کر کے آبادی سے باہر اپنے بیٹے جریچ سے ملنے آئی اور مکان کے باہر سے اسے آواز دی لیکن جریچ جو اس وقت عبادت الہی میں مشغول تھا وہ بدستور اسی عمل میں مصروف رہا اور اس نے اپنی ماں کی آواز کا کوئی جواب نہ دیا اپنے بیٹے کی جانب سے کوئی جواب نہ ملنے پر یہ بڑی عورت واپس اپنے گھر لوٹ گئی اور اگلے دن دوبارہ واپس آئی لیکن اس وقت بھی جریچ خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے اپنی ماں کی جانب سے پکارے جانے کی باوجود یہ چپ چاپ عبادت کرتے رہے ماں واپس چلی گئی لیکن بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر تیسرے دن وہ دوبارہ بہت لمبا فاصلہ تیہ کر کے اس سے ملنے آئی جریچ حضب معمول اپنی عبادت میں مجھول تھے ماں نے دوبارہ اپنے بیٹے کو آواز دی جریچ نے اس مرتبہ بھی اپنی ماں کی آواز انسنی کر دی اور اپنی عبادت کو جاری رکھا جریچ کی ماں جو اپنی ضعیف العمری اور بیماری کے باوجود بہت سی مشکلات اٹھا کر یہاں تک پہنچی تھی مسلسل اپنی صدا نظر انداز کی جانے کے باعث بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور اسی پریشانی کے عالم میں اس کے موں سے اپنے بیٹے کے لیے بددعا نکلی خدا یا اسے اس وقت تک موت نہ آئی جب تک یہ بدکار عورتوں کے موں نہ دیکھ لے جریچ کی ماں تو یہ بددعا دے کر واپس چلی گئی لیکن شاید اسے وہم و گمان بھی نہ تھا کہ وہ قبولیت کی گھڑی تھی جس میں اس کی بددعا منو ان قبول کر لی گئی ہوا یوں کہ جریچ جو ایک نہایت متقی اور پرہیزگار انسان تھا اس کی عبادت اور نیک نامی کے سبب جہاں بنی اسرائیل میں ہر خاص و عام اس کی عزت کرتا تھا وہیں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کی عبادت اور ریاضت اور اسے ملنے والی عزت سے حسد کرنے لگی ان لوگوں نے خود تو جریچ کی بلندی تک پہنچنے کی کوشش نہ کی البتہ ان کی خواہش تھی کہ وہ جریچ کو اپنی پستی تک اتار لائیں تاکہ وہ بھی انہی کی طرح فسکو فجور اور فہاشی و بدکاری میں مبتلا ہو جائے یہ وہ دور تھا کہ جب بنی اسرائیل نے حدود الہی پامال کر کے پردے کی اہمیت کو فراموش کر دیا تھا لہٰذا ان میں عورتوں اور مردوں کا باہم اختلاط شروع ہو گیا مردوں کی مجلسوں میں عورتیں بناو سنگھار کر کے شریک ہوتی اور مرد بھی ان عورتوں کی صحبت سے خوب لف اندوز ہوتے اس وجہ سے بنی اسرائیل میں زناکاری و بدکاری اور سرکشی و طغیانی کی وبا پھیل گئی جریچ کی ماں کی بدعا کے بعد بنی اسرائیل ان کی پاکیزہ زندگی کو داغ دار کرنے کی منصوبہ سازی کرنے لگے ان لوگوں کی بستی میں ایک بدکار اور نہایت خوبصورت ترین عورت رہتی تھی لوگ خوبصورتی میں اس کی مثالیں دیا کرتے تھے چنانچہ بنی اسرائیل نے جریچ کو اس کی راہ سے بھٹکانے کی خاطر اس عورت سے خواہش ظاہر کی کہ وہ جریچ کو اپنے دام فریب میں فاس لے فاہشہ نے اس مقصد کے لیے خوب بناو سنگھار کیا اور جریچ کی رہائش گاہ پر جا کر اس پر ڈورے ڈالنے لگی لیکن جریچ کی یہ تمام عبادت و ریاضت صرف دکھاوے کی نہ تھی بلکہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ تمام کام انجام دیتے تھے اس لیے انہوں نے اس حسین ترین عورت کی طرف آکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارہ نہ کیا یہ عمر اس عورت کو اپنے حسن کی تظلیل محسوس ہوا اور وہ تلملا اٹھی اب اس فاہشہ نے جریچ سے انتقام لینے کے لیے ایک اور چال چلی جریچ کے مکان سے کچھ دور ایک چرواہہ رہا کرتا تھا یہ عورت اس چرواہے کے پاس گئی اور اس سے بدکاری کی مرتقب ہوئی اس بدکاری کے نتیجے میں جب یہ عورت حاملہ ہو گئی تو وہ واپس بنی اسرائیل کی بستی میں لوٹ آئی جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس فاہشہ عورت نے تمام بستی میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ بچہ جریچ کا ہے بنی اسرائیل کے وہ افراد جو جریچ کو پہلے ہی رسوہ کرنے کی تاک میں تھے یہ خبر سنتے ہی وہ جریچ پر چڑ دوڑے انہیں عبادت گاہ سے باہر گھسیٹا اور انہیں بری طرح زدو کوپ کرنے لگے ان کی عبادت گاہ کو مسمار کر دیا گیا جریچ نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے تم لوگ مجھے کیوں مار رہے ہو یہودیوں نے جواب دیا کہ تم نے اس بدکار عورت سے مو کالا کیا ہے یہ بچہ تمہارے اس گناہ کا نتیجہ ہے جریچ نے تمام صورتحال سمجھتے ہوئے بنی اسرائیل سے کہا اس بچے کو میرے پاس لاؤ لوگ اس بچے کو ان کے پاس لے آئے جریچ نے اپنے پروردگار کی عبادت کی اور اپنی خطاؤں پر توبہ و استغفار کرنے کے بعد بچے سے پوچھا بتا اے بچے تیرا باپ کون ہے خدا کی قدرت سے وہ شیرخوار بچہ بول اٹھا کہ اس کا باپ فلا چرواہا ہے بچے کی گفتگو سنتے ہی بنی اسرائیل کے لوگ سخت نادیموں پریشان ہوئے اور جریچ کو بوسا دینے لگے اب ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی عبادتگاہ کو سونے کی بنا دیں گے جریچ نے کہا نہیں بلکہ اسے مٹی سے ویسا ہی بنا دو جیسی یہ پہلے تھی اب ان لوگوں نے جریچ کی جھوپڑی پہلے ہی کی طرح بنا دی اس واقعے سے معلوم ہوا کہ نیک عبادت گزار آدمی کی دعا خدا بزرگو برتر قبول فرماتے ہیں اور یہ بھی پتا چلا کہ آدمی جتنا بھی عبادت گزار ہو مگر والدین کو راضی رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کی بددعا اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے بنی اسرائیل کے عالم جریچ کا یہ واقعہ احادیث کی موتبر ترین کتب صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ارے فرنڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے